تو کسان بھائیوں پردان منتری کسان سمان نے دھی ہو جانا کی پندر ویں کسٹ پندرہ نومبر کو ماننی پردان منتری جنہیں بٹن دبا کر جاری کر دی ہے اب اس یوزنہ کی دو ہزار روپے کی اگلی سوڑ ویں کسٹ کب آئے گی یہ سر کسان کو جاننا ہے کتن تاریخ کو پیسہ ملے گا کون سے مائنے میں پیسہ ملے گا اور دو ہزار روپے کی کسٹ کا سبھی کسانوں کو امیشہ انتظار رہتا ہے پندرہ کسٹیں پہلے مل چکی ہے جو سرو سے کسان جڑا ہوا ہے وہ پندرہ کسٹوں میں تیس ہزار روپے لے چکا ہے اب اس یوزنہ کی اگلی سوڑ ویں کسٹ جو دو ہزار روپے کی ملے گی ہو کب ملے گی کون سے ملنے میں ملے گی چلیے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں پروف آپ کو دکھائیں گے سرکاری جو گائیڈ لائنڈ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اس یوزنہ کی اگلی سوڑ ویں کسٹ کب آئے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماننی پردھان منتری جنہیں پندرہ ویں کسٹ کا استانترن ہے وہ پندرہ نومبر دو ہزار تیویس کو دو فیر گیارہ بزیٹ بٹن دا واکھر دو دو ہزار روپے آٹھ کروڑ کسانوں کے بینک خطوں میں زاری کر دیے تھے اور یہ پیسہ ہے وہ آٹھ کروڑ کسانوں کو ملا تھا اس یوزنہ کے اندر ہے وہ اپریل سے لے کر جولائی اور پھر چار مہینے میں کسٹ پھر چار مہینے میں کسٹ تین کسٹیں دی جاتی ہیں اور تین کسٹوں میں سال بر میں کل چھے زار روپے دیے جاتے ہیں اور یہ چھے زار روپے کسانوں کو ملتے ہیں جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس یوزنہ میں اگست سے لے کر نومبر میں کسٹ دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو دسمبر مارچ میں کسٹ ملتی ہے اس کے بعد اپریل سے لیکل جولائے میں کسٹ ملتی ہے یعنی چیار چیار مہینے میں جو کسٹ ملتی ہے وہ کسٹ اب نومبر میں مل چکی ہے اور پسلی بار 2022 کی بات کریں تو یہ نومبر والی کسٹ اکٹوبر میں مل چکی تھی یعنی ایک مہینے پہلے مل چکی تھی اور اس بار نومبر میں ملی ہے تو یہ اگلی 2000 روپے کی کسٹ کب ملے گی اس کے لئے آپ کو اوپر کی طرف سکر کرنا ہے یہاں پر آپ کو 3 ڈوٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اوپسن ملتا ہے گائیڈ لائن کا جو سرکاری جان کری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا میری طرف سکروں سے بھی نہیں بتاؤں گا تو یہاں پر میں گائیڈ لائن پر کلک کر لیتا ہوں اب یہاں پر آپ کو ایک اوپسن ملتا ہے اوپریشنل گائیڈ لائن اسی پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر میں گائیڈ لائن والی اوپسن میں آ جاتا ہوں اور operational guideline میں کلک کر لیتا ہوں اور اب یہاں پر آپ کو revised operational guideline پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کی فائل download ہو جائے گی اسے آپ کو download کر کے ہے وہ دیکھ لینا ہے اب اس guideline والے page کو open کرنے کی بعد یہاں پر اس یوزانس کے جڑی سبی detail ہے وہ step by step point by point بتائی گئی ہے کوئی بھی غلطی یہاں پر نہیں کی گئی ہے جو جانکاری ہے وہ original جانکاری صرف اسی کے مادہم سے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو جانکاری ہے وہ ہو سکتے ہیں غلط ہو لیکن یہاں پر جو سرکار کی دورہ لکھی تجانکاری ہے وہ بلکل صحیح ہے یہاں پر original دستاویز بھی بتائی گئی ہیں سب کچھ forum بڑھنے سے پہلے یا پھر کس پرپ کرنے سے پہلے یہ guideline ضرور پڑھ لینا ورنہ ہو سکتا ہے کہ پیمک سانیوزانہ کی اگر آپ فائدہ لیئروں کا یہ غلطی تو نہیں کر رہی ہو وہ چیز آپ پہلے سے دیان رکھنا جیسا کہ یہاں پر سب سے پہلے forum بڑھتے ہو تو آپ کا بلوک سے بلوک کا جو user ہوتا ہے وہ آپ کا forum اپرو کرتا ہے اس کے بعد district کا جو user اپرو کرتا ہے یعنی جو district میں بیٹھنے والا تحصیل دار کے نیچے بیٹھنے والا اس کے بعد جو district admin ہوتا ہے وہ بلوک کی جو آپ کا جو ہے وہ forum ماننے کرتا ہے پہلے تحصیل پھر جلہ اور اس کے بعد state level 3 کا forum اپرو ہوتا ہے پھر کے اندر سرکار 2000 روپے کی قسط دیتا ہے اتنی مضبوط پرکریہ کے ساتھ فیمکسانے ہو جانا چلائی جا رہی اس میں کوئی غلط فائدہ نہیں لے سکتا جو بھی غلط فائدہ لے رہے تھے وہ ایک سال کے اندر اندر باہر کر دیے گئے ہیں اب یہاں پر آپ کو نیچے کی طرح پانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکیں what is in transfer benefit transfer کس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہاں پر the financial benefit of 6000 per year is to be released in the eligible farmers in 3 installment 2000 روپے each every 4 month سے یہاں پر آپ دیکھ سکیں اپریل, جولائی, اگست, نومبر and دسمبر, مارچ ابھی یہاں پر جو ہمیں قسط ملی ہے وہ اگست, نومبر کی بیچ ملی ہے اگلی جو قسط ملے گی وہ دسمبر, مارچ کے بیچ ملے گی یعنی 16 بھی قسط ملے گی دسمبر سے لے کر مارچ کے بیچ اپریل سے جولائی والی قسط ہمیں مل چکی ہے اگست سے نومبر والی قسط 15 تاری کو مل چکی ہے اب دسمبر سے مارچ والی قسط بین کھاتے میں آنے والی ہے اس کی جانکاری یہاں پر پوری دے گئی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں حالانکہ میں آپ کو موٹا موٹھی جو بات بتا دیتا ہوں جو دسمبر سے مارچ کے بیچ 15 بھی قسط جاری ہونے کے بعد اب 16 بھی قسط آئے گی وہ لگ بگ جنوری کے بعد لگ بگ ہے وہ فرورے میں جاری کر دے جائے گی یعنی جو پی ایم کسان کا جو انسٹالمنٹ دیکھئے تو اب نومبر میں جاری ہوا ہے حالانکہ یہ نومبر لارچ تک جاری ہو سکتا تھا 15 دن پہلے جاری ہو گیا لیکن اب یہ جو اگلی قسط جو دسمبر سے لے کر مارچ کے بیچ بھی جاری ہونے والی ہے وہ فرورے میں جاری ہوگی فرورے تک یہ قسط جاری ہوگی جیسا کہ اس کا سمیہ ہے وہ اب دسمبر سے لے کر مارچ تک کا ہے لیکن یہ سمیہ سے کچھ دن پہلے یعنی مارچ میں جاری نہیں ہوگی بلکہ فرورے میں جاری ہو جائے گی جیسا کہ پچھلے تین چار سال کا ریکوڈ یہی بتا رہا ہے کہ قسط ہے وہ ہمیشہ فرورے میں جاری ہوتی جیسا کہ میں آپ کو سٹیٹس بھی دکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار روپے کے انسٹولمنٹ جو پندرہ کو ملا تھا اس کے بعد پچھلا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے پچھلا اور دیکھ سکتے ہیں یہ جانکاری پورے پچھلے تین چار قسطوں کے ہیں وہ آپ کو ڈی بی ٹی سٹیٹس پر بھی بتا چل جائے گی اور آپ خود پی امکسان کے پورٹل بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ جو قسط آنے والی ہے سوڑویں قسط ہے وہ آپ کو فروری میں آپ کے بینک خطے میں آ جائے گی ہو سکتا ہے کی پندرہ فروری کو یا پھر ہو سکتا ہے پچیس فروری کو یا پھر ہو سکتا ہے فروری کی لاشٹ اینڈ تک کی قسط آنے کی پوری سمبھاؤنا ہے جیسا کہ پچھلے تین سال کا ریکورڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے حالانکہ کسی بھی ستیتے میں کسی بھی تیوہار کو دیکھتے ہوئے قسط آگے پیچھ ہو سکتی ہے کسی ویشیس کاری کرم کو دیکھتے ہوئے موڈی سرکار یہ قسط اوپر نیچے کر سکتی ہے پہلے بھی زاری کر سکتی ہے اور دو پانس دن بعد میں بھی زاری کر سکتی ہے کیونکہ ویشیس تیوہار ہو گیا یا پھر کوئی سرکار کا ویشیس کاری کرم ہو گیا اس استیتے میں کسی تھوڑی بہت آگی پیچھ ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں پہلے تین چار سال میں کوئی خاص تیوہار ہوتا ہے موڈی سرکار ڈال دیتی ہے اسی پرکار یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے باقی لگ بگ امید پوری فروری کی ہے دنیواد کسان میں تو کوئی بھی سوالیں سوزاو سائیے تو آپ ٹیلیگرام میں میشیز کر سکتے ہیں لنک ڈیسکرپشن میں دیا ہے دنیواد